بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہے 8 اپریل 2020 بود کا دن اور چودہ شابان تو اپنے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں گوڈ مارننگ ٹو ایوریون تو سب سے پہلے لگاتے ہیں چھٹکی تو چھٹکی لگاتے ہی ہماری بیٹشیٹ جو ہے وہ نیٹ ہو چکی ہے چینج ہو گئی ہے اور آج میں نے بیٹشیٹ چینج کی تھی اور میں نے اپنے روم کو بھی نیٹ کر لیا ہے اور گرم پانی کا مگ بھی میں نے پی لیا ہے اور اب اپنا بریک فاسٹ کرتے ہیں آج بریک فاسٹ میں میں نے کچھ پراتھا نہیں کھایا میں نے برٹ کے ساتھ پنٹ بٹر لیا ہے اور نیسوٹا لیا ہے اور ساتھ یوگرٹ لی ہے جی کیا ہوا تو جی بیورز آپ نے دیکھا کہ یہ جو میرا نیا برٹ ہے یہ تھوڑا اداس ہو رہا تھا تو کافی یہ آوازیں نکال رہا تھا جی تو میں اس کے پاس آئی تو یہ مجھ سے باتیں کرنے لگ گیا جی اور اب جمپنگ کر رہا ہے پہلے ایک جو کا بیٹھا ہوا تھا بہت پیارا برٹ ہے یہ اتنی پیاری آوازیں نکالتا ہے ابھی میں نے اس کا پیر مگوایا ہے تو جیسے ہی وہ آ جائے گا تو پھر اس کا بھی دل لگ جائے گا تو اسے پرونانس کیسے کرتے ہیں اسے کینری کہتے ہیں یا کنیری کہتے ہیں واتایور بٹ میں اسے کینری ہی کہہ رہی ہوں اور بیورز اس کی جو سب سے چھ بات یہ ہے کہ یہ بہت ٹائپس کی وسلنگ کرتا ہے ایکچلی جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ خاموش ہو جاتا ہے اتنی کوئی خاص وسلنگ نہیں کرتا ہم جب اپنے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں تو اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو یہ ایک دھم سے سڈن سٹارٹ کرتا ہے اور اس ٹائم فان پاس نہیں ہوتا کہ اس کو میں کیپچر کرلوں خیر وہ بھی کسی دن کروں گی اور اس کا ویسے بھی پیر آ رہا ہے تو آئی تنگ یہ بولے گا بھی اور وسلنگ بھی بہت کرے گا تو میں وہ ضرور شیئر کروں گی آپ سب کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ویورز آج جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے آپ کے ساتھ اپنے لاؤنچ ایریا کا یہ کارنر شیئر کرنا کہ میں نے اس سے کتنے خوبصورتی کے ساتھ سیٹ کیا ہے اور اپنے یہ جو سٹفنگ برڈز ہیں انہیں شیئر کرنا اگر میرے ویورز اور میرے سبسکرائبرز جو لوگ ہیں وہ سٹفنگ برڈز کے بارے میں نہیں جانتے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سٹفنگ برڈز وہ ہوتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی برڈ مر جاتا ہے تو ہم اس کو ایکچلی پھینک دیتے ہیں جو کہ فطرت ہے لیکن ہم اس کو پھینکتے نہیں ہیں اس کو ہم سٹفنگ والی کو دیتے ہیں جو کہ اس کے اندر سے سارا کچھ نکال دیتا ہے بڑی صفائی کے ساتھ اور کچھ ایسے کیمیکلز یا کوئی ایسا سالٹ ایڈونڈ نو وہ کیا لگاتا ہے اس کے اندر تو وہ لگا کے اسے تو مسالے وغیرہ اور اس طرح تو اس کو بناتا ہے اور یہ بہت ریال افیکٹ یہ کس طرح ریال لگ رہا ہے اور ویورز مجھے بہت در لگ رہا ہے اس کی آئس کو دیکھ کے میں بہت سکیرڈ ہو رہی تھی تو یہ اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیسٹ ہے یہ سپرٹ تھا اور یہ اوپر جو دو برڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپرٹ ہیں لیکن اسے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اسے ایک جگہ کیا گیا ہے جس دن میرے پاس کوئی ہلپر ہوگی تو میں اس دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی یہ نیسٹ علیدہ ہے اور یہ جو پر برڈ ہیں یہ علیدہ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت خوبصورت لگتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے برڈ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان کے برڈ مر جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو اگر وہ انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں انہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ انہیں سٹفنگ کروا سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہے میں آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں اور بھی دکھاتی ہوں میرے پاس بہت ٹائپ کی سٹف کیے ہوئے برڈز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا اس کے اندر نیسٹ رکھ کے اس نے ایگز یہ دیکوریشن تھا اور اس کو سیٹ کیا گیا ہے تو بہت خوبصورت لگتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی نیو ایڈیشن ہوئی ہے یہ ایک دو دن پہلے ہی آئی تنگ آیا ہے اور یہ بھی سٹف میں ہے اور یہ آپ اس کے پنجے دیکھ سکتے ہیں کتنے ریال ہیں تو خیر یہ پیچھے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاگز ہیں جو کہ ہمارے گھر میں ہیں اور ان پہ کیمرہ سٹ اس لئے کیا جاتا ہے کیونکہ سمٹائمز کوئی سرونٹس نہیں ہوتے تو ان کی ایکٹیویٹیز کا پتہ چل سکے یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں بھونک رہے ہیں تو خیر ابھی آپ نے دیکھا پیچھے کینری جو میرا برڈ ہے وہ خود بولنا شروع ہوا تھا تو اسی طرح یہ خود بولتا ہے بہت اچھے وسلنگ کرتا ہے جتنا اگنور کرتے ہیں یہ اتنی ہی اچھے وسلنگ کرتا ہے تو خیر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے بھی کتنی خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جنگل سا ایفیکٹ ہے یہ ایک شوق ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت ہے یہ میرا فیورٹ ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے اسے آپ سپرٹلی بھی کہیں سیٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس ایکچولی ایسی کوئی جگہ نہیں تھی سپرٹ میں تو میں نے اس کو یہاں پہ ایک اچھی سی لک دے دی اور یہاں سیٹ کر دیا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھوپڑی تو یہ ایکچولی دیکوریشن نہیں ہے یہ سیونگ باکس ہے جیسے ہم گلہ کہتے ہیں تو میرے کسی یوز کا نہیں تھا تو میں نے اسے بھی ایسے دیکوریشن رکھ دیا اور یہ کورنر آپ دیکھ لیں یہ کتنا ہی خوبصورت سیٹ کی ہے اور یہ جی تو یہ گری پیرٹ ہے اور ایک منٹسکرین بلر ہو رہی ہے جی تو آپ کو اچھے سے نظر آرہا ہوگا یہ گری پیرٹ ہے یہ بھی ہمارا پیرٹ تھا یہ بھی مر گیا تھا اور اس کی بھی سٹفنگ کروا لی گئی اور اسے اس طرح سیٹ کروایا گیا کہ یہ جو آپ کی والز ہیں یہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں میری وال پہ یہ تین پیلرز ہیں یہ وائٹ کلر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ہی خالی سے تھے تو اس لئے ان کو ایسے سیٹ کروایا گیا کہ اس کو یہاں پہ لگا دیا گیا اور جو وال کی خوبصورتی ہے اسے اور چار چاند لگا دیا گیا اور یہ بھی سیپرٹ لی اس کے ساتھ سیٹ کیا گیا ہے ایک بہت اچھی لک دیتا ہے اور وہ آپ گرین پیرٹ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے گھر کا پیرٹ تھا یہ بھی مر گیا تھا اس کی بھی سٹفنگ کروا لی اور یہ ایک جھالٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی جو لٹکائی گئی ہے یہ بھی ہم نے سیپرٹ اس کے ساتھ لٹکائی ہے اچھا سا لک دینے کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج کا جو ایریا ہے وہ بہت ہی آپ سب کہہ رہے ہوں گے کتنا عجیب سیٹ کیا بٹ یہ شوق ہے تو سٹفنگ بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے سٹف کروانے کا آپ بھی کروا سکتے ہیں اپنے جتنے پرندے ہوتے ہیں انہیں سٹف کروا لیں اور انہیں ایسے سیٹ کرنے تاکہ وہ ہمیشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سٹف ہے سانا یہ بھی سٹف کروایا ہوا ہے اور یہ میری ایکچولی بک شیلک تھی اس کا بھی میں کبھی آپ کو وزر کرواؤں گی اور اس پہ بھی میں نے اس کے اوپر بلکل خالی جگہ تھی تو اس لئے ہم نے پھر اس کے اوپر بھی یہ اپنے جو برڈز ہیں انہیں سٹ کر دیا تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تو جی ویورز یہ کچھ میرا ایریا ہے لاؤنج کا ایک کورنر ہے جو میں نے آپ کو دکھائی جہاں پہ ہم ایلیڈی سٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے سٹ کیا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بک شیلک ہے اور یہ اس کی اوپر رکھی گئی ہیں چیزیں جی ویورز تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پہ ابھی فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ